کیا وائز ان کے عدھکاروں کی بات کرتے رہے لیکن کانگریس کے راج والے راجستان سے آئی یہ ہلا دینے والی خبر پر نہ راحل گاندی کچھ بولے اور نہ پریانکہ گاندی کے موہ سے ایک شبد بھی پھوٹا راحل اور پریانکہ چپ رہے تو مکھی منتری اشوگ گہلوت نے بھی چرو سے آنکھیں چرا لی انڈیا ٹی وی ریپورٹر منیش بھٹچاری چرو پہنچے ایک راؤنڈ زیرو سے ان کی ایک ریپورٹ آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے ڈی فریزر میں بہتر گھنٹے تک ایک لاش پڑی رہی ڈاکٹر کی لاپروہی سے ایک پریگنٹ مہلا کی موت ہوئی چرو کی رامپورہ میں ہنگامہ مچا رہا چرو کی مہلائے غصے میں آ کر ایٹ پتھر چلانے لگی ڈھائے دنوں تک چرو میں دھرنا چلتا رہا راجستان پولیس کے جوانوں نے لاتھیا بھانجی میں آتا ہے انہوں نے وہ تمام چیزیں پوچھی اور یہی وجہ تھی کہ تین دین اسی گھنٹے تک کہ شو کو اٹھائے نہیں گیا اور شاید اگر اتنی زیادہ مانگیں نہ کی جاتی پروٹیسٹ نہ کیا جاتا لاتھیاں کھانی جیسے نومت نہ آتی تو شاید یہ معافضہ بھی نہ ملتا یہ جانچ بھی نہ ہوتی یہ شاید اور تمام معاملوں کی طرح یہ معاملہ بھی دب جاتا اور شاید یہ تمام اس طرح کے ڈاکٹروں کی گلتی سامنے آتی بھی نہیں یہی وجہ ہے کہ ابھی تمام سوال یہ لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں لیکن جلہ پرشاسن کی طرف سے سمجھا بجا کر اس پورے معاملے میں لیپا پوتی کر کے معاملے کو خدم کر دیا گیا معافضے کے نام پر جو دیا بھی گیا وہ بھی گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ابھی معافضہ ملا ہی نہیں ہے ہمیں پتا ہی نہیں ہے ملے گا کیونکہ تین لاکھ تو بھاما شاہوں نے آس پاس اس کے لوگوں نے جھٹا کر پیسہ دیا اور جو مکیمنتی راہت کو اس کی طرف سے ملتا ہے اس کے لیے کہا گیا باقی پیسوں کا کچھ اتا پتا نہیں ہے کب ملے گا اور جو ہم چاہتے ہیں کہ بھئی اس ڈاکٹر کی تو گرفتاری ہو اس ڈاکٹر کا بھی اتا پتا نہیں ہے کیونکہ جلہ کلیکٹر نے ہاتھ کھڑے کر دیا ہے اور اب آپ ایسی دیکھئے جو پتی ہے وہ بے سود ہو کر یہاں پر لیٹا ہوا اس کی پوری گمبیر استطی ہو رکھی ہے اور ابھی جو بچے ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے پتا کے پاس اور آس پاس کے جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ یہاں پر موقع پر موجود ہیں کسی طریقے سے اب کوشش کر رہے ہیں کہ اب آگے کیا ہو رچنا کے انتیم سنسکار سے پہلے پورے علاقے میں زبردست ہنگامہ مچا رہا ساڑھے آٹھ مہینے کی پریگنٹ مہلا کی موت کے بعد تین دنوں تک اس کا شو چروکے راپ پورا اسپتال کی مورچری میں پڑا رہا تین دنوں تک شو انتیم سنسکار کا انتظار کرتا رہا پریوار انصاف کی مانگ کو لے کر دھرنے پر بیٹھا رہا جس کا ساتھ دینے کے لیے ہزاروں لوگوں کی بیڑ جمع ہو گیا بیڑی پریوار کی بات سننے کے لیے سرکار کی اور سے کوئی نہیں آیا پولیس نے زور زبردستی سے دھرنا ختم کرانے کی کوشش کی تو بوال بہ گیا ایک طرف پولیس لاتھی لے کر کھڑی تھی دوسری طرف مہلائیں پتھر لے کر اڑی تھی پولیس والوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ڈنڈا کس کے اوپر گر رہا ہے پولیس کی لاتھی مہلاؤں کو بھی لگا دھرنے پر بیٹھی بھیڑ میں زیادہ تر مہلائیں اور بچے تھے پولیس نے ڈنڈے چلائے مہلاؤں کو دھککا دیا پولیس والوں کی زور زبردستی میں ایک مہلہ نیچے گر گئی اسی کے بعد بھیڑ نے اینڈ پتھر چلانے شروع کر دیا اینڈ پتھر چلے تو پولیس کی گاڑی بھی ٹوٹ گئی پولیس نے آسو گیس کے گولے داگ کر بھیڑ کو تتر بھتر کیا اس پتھراؤں میں راجگرد سی آئی سہید دو پولیس والوں کو چوٹ لگے اور گاؤں کی ایک مہلہ گھائل ہو گئی اور اب آپ اس تیتی دیکھئے اس گاؤں کی حالت کیا ہے آس پاس کے لوگ یہاں پر موجود ہیں یہ وقتی جو ہے وہ بے سوٹ پڑا ہے راجکمار مینا کیونکہ اس کی پتنیں اب اس دنیا میں نے رہی ڈپریشن میں ہے چار دن سے پورے پریوار نے کھایا پیا کچھ نہیں یہ دیکھیا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ تمام مہلائیں یہاں پر آس پاس کے گاؤں سے یہاں پر آ کر بیٹھی ہوئی ہیں پورا پریوار دکھ درد میں ہے کوئی اس سمیدنا کو سمجھ سکتا ہے کیا سرکار کی طرف سے کوئی کچھ آئے گا ابھی بھی یہاں پر کوئی نہیں آیا ہے نیتا تو چھوڑیے پریشن کا ایک وقتی نہیں آیا کوئی بھی نہیں آیا ماں جی یہاں پر جی نہیں کوئی نہیں آیا اچھا آپ ہی بتائیے کیوں آپ لوگوں کے اوپر چلائی وہاں پر دیکھیں جو میلائیں ہیں وہ گسے میں تھی تین دن سے ان بچوں کی ماں تھی جو وہاں سو پڑا تھا کسی نے اس کے بارے میں نہیں سوچا اس لیے میلائیں اسے ملنا چاہتی تھی تو پولیس نے ان کے اوپر لاتھی سے پرہار کرنا شروع کر دیا تو یہ بتائیے ہم آپ سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں پرساسن سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ جو وردی دیا ہے وہ ہماری سرکشہ کے لیے دیا ہے پھر یہاں ہم جو صحیح کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اسے دبانے کے لیے دیئے آگے بڑھنے سے پہلے پورا معاملہ سمجھ لیتی پچیس سال کی رچنا ساڑھے آٹھ مہینے کی پریگننٹ تھے شکروہار نو اکٹوبر کو وہ ریگولر چکپ کے لیے رامپورا پرائیمری اسپتال آئی تو ڈاکٹر بھیمراج نے چکپ کر کے سب اوکے بتایا گھر پہنچتے ہی رچنا کو لیبر پینٹ چروہ گیا رچنا کا پتی راجو مینا اسے واپس اسپتال لے کر آیا اسپتال میں ڈاکٹر بھیمراج نے انجیکشن لگا دیا انجیکشن لگتے ہی موہ اور کان سے خون بہنے لگا معاملہ بگڑتا دیکھ ڈاکٹر وہاں سے بھاگنے لگا راجو مینا کے پریوار والوں نے ڈاکٹر کو پکڑ دیا مطلب انجیکشن دینے بعد میں وہ خون نکلنے لگے پھر خون نکلنے لگا پھر آتھوں ہاتھ سے بولے ڈاکٹر بھاگنے لگا بھاگنے لگا جی دیئے راجوکوار تھا تو آگے اس کی گاڑی کے مطلب دیوار پھان کے ہے دیوار پھان کے مطلب آگے گر گیا نہیں تو اس کیا ریفر کہاں راجگڑ کیا تھا راجگڑ میں ریفر کیا اس کے بعد وہ ڈاکٹر کہاں گیا ڈاکٹر بھاگ گیا پھرار ہو گیا اپنی گاڑی لے کے پھرار ہو گیا تو کیا اس نے غلط انجیکشن دیا تھا ہاں غلط انجیکشن لگایا گیا لیکن تھوڑی دیر بعد محلہ کے یعنی رچنا جو مرتکہ ہے اس کے کان سے اور ناک سے خون نکلنے لگا جب اس طریقے سے بگڑنے لگی تو وہ ڈاکٹر جیسا کہ لوگوں کو کہنا ہے کہ وہ یہاں سے بھاگنے لگا جب اس سے سوال جواب کیا جانے لگا اس کو پکڑنے کی کوشش کی گئی تو ڈاکٹر دیوار پھان کر بھاگ گیا اور اس کے بعد اس کو راجگڑ لے جانے کے لیے کہہ دیا گیا سرکاری اسپطالوں کی دردشہ دیکھئے جب وہاں پر کسی طریقے سے راجکمان اپنی پتنی کو لے کر گئے بھی تو کوئی انٹرٹین کرنے والا نہیں تھا کہ کیس اتنا کرٹیکل ہو چکا تھا کوئی کچھ سمجھی نہیں پا رہا تھا اور ایسی استطیق میں وہ اس مہلہ کی گروتی مہلہ کی موت ہو گئی رچنا کی موت کے ترند بعد ہی چرو کے رامپورا میں تناب شروع ہونے لگا شنیوار 10 اکٹوبر کی صبح سے ہی اس تھانیے لوگ دھرنے پر بیٹھ گئے جلد ہی اس دھرنے میں اس تھانیے نیتہ بھی شامل ہو گئے دھرنے پر بیٹھے پریوار کی مانگ بہت بڑی نہیں تھی لیکن سرکار لابتا رہے نیتہ یا کسی سینئے اور افسر کی جگہ راجستان سرکار نے چرو کے رامپورا میں پولیس بھیج دی اس وقت ہمارے فیوگی منیش بھٹا چارے جڑ گئے ہیں منیش بہتر گھنٹے کی یہ لڑائی کہاں تک پہنچی دیکھیں بہتر گھنٹے کی یہ لڑائی سسٹم کے خلاف تھی لیکن اس سسٹم کے خلاف یہ جنگ لڑی جاری تھی اس میں ایک مہلہ نے دم توڑ دیا ہے اور سسٹم کی لاپرواہی نے ایک مہلہ کی جان لے لی ہے دو ماسوموں کے سر سے اس کی ماں کا سایا چھین لیا ہے ایک بہت بڑی لاپرواہی سامنے آئی ہے منعکشی میں خود اس سمیں رامپورا بھیری گاؤں میں موجود ہوں سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں میں اس جگہ پر آیا ہوں جہاں پر پرشاسن کا کوئی بھی ایک نمائندہ یہاں پر نہیں پہنچا ہے لیکن انڈیا ٹی وی کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہے یہ میرے ہاتھ میں کاغذ دیکھیں یہ راجستان سرکار یعنی جو آسپتال ہوتا ہے پراتھ میں چکت سال ہے اس کا ایک یہ کاغذ ہے اور یہ نو تاریخ کا کاغذ ہے نو تاریخ کے کاغذ میں باقاعدہ پنجین کرمانک بھی دیا گیا ہے جو پیڈتا ہے اس کا نام رچنا لکھا ہوا ہے اور جس وقت اس کو انجیکشن لگایا گیا یعنی ڈاکٹر جو میڈیکل آفیسر تھا جس نے انجیکشن لگایا اس کا اس میں ذکر ہی نہیں ہے ہیمو گلوبین چیک کیا گیا بلٹ پریشر چیک کیا گیا لیکن کون سا انجیکشن لگایا ہے کیوں لگایا ہے اس کی باقاعدہ ایک پریسکرپشن دیا جاتا ہے کہ ایسی استطیق میں کرٹیکل استطیق میں یہ انجیکشن مانگا کر یہ لگایا جا رہا ہے وہ انجیکشن کے بارے میں جانکاری نہیں اس انجیکشن کے لگاتے ہی اس مہلہ کے کان سے اور ناک سے کھون نکلنے لگا گروتی مہلہ کے اور اس کی موت ہو گئی وہ ڈاکٹر موقع سے فرار ہو گیا ہے اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں اور سب سے بڑی بات یہ اس پورے معاملے میں راجنیتک رنگ بھی دیا جا رہا ہے سرپنچ کے اوپر باقاعدہ دباؤ بنایا جا رہا ہے جو سرپنچ اس سمیں ویروت پردرشن میں موجود تھے وہ اب چٹھی لکھ کر سرکار سے گوہار کر رہے ہیں کہ بھائی اس ڈاکٹر کو چھوڑ دے اس کے اوپر کاروائی نہ کی جائے اور ابھی پیڑیت پریوار کے گھر کے باہر دیکھی تمام لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو میں گھر کے اندر کی اسططی بھی دکھاتا ہوں جو راج کمار مینا ہے وہ بلکل چار دن سے کھایا پیا نہیں ہے گھر کی اسططی ایسی ہو رکھی ہے کہ وہ بے سود ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ چھوٹا سا گھر ہے آپ دیکھئے بی پیل کا یہ چینیت پریوار ہے اور بیڑ بکری چلا کر یہ پورا گھر پریوار کا اپنے بھرن پوشڑ کرتے ہیں کھیتی باڑی کر کر اسططی راج کمار کی بہت زیادہ کرٹیکل ہو رکھی ہے کیونکہ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیونکہ ان کی پتنی اب اس دنیا میں نے رہی سسٹم کا پورا بھیڑ چڑ چکی ہے ابھی یہاں پر ان کو ڈریپ چڑھائی جاری تھی اب ان کو گھر کے اندر رکھا ہوا ہے آپ دیکھئے کیا اسططی ہو رکھی ہے راج کمار مینا ایک دم بیڈ پر پڑے ہوئے ہیں کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے تو چھوڑی پشاسن کا ایک آدمی یہاں پر کوئی نہیں آیا ہے تڑپ رہے ہیں ترس رہے ہیں بار بار یہ سوال پوچھ رہے ہیں سرکار سے کیونکہ انجیکشن آپ نے لگا دیا کون سا انجیکشن لگا دیا میری پتنی اب اس دنیا میں نہیں رہی ان دو بچوں کو دیکھنے والا کون ہوگا ان کے بابا ہے وہ یہاں پر لگاتار بچوں کو لے کر دیکھئے یہاں پر ہے اب وہ ان کے آنسو نہیں تھم رہے ہیں کیا کہیں گے اب اب بچی کو تو پتا ہی نہیں ہے کہ اس کی ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی اس کو میں یہ بول دا ہوں تری ممی اوچر میں سوٹی ہے آئے گی جب بھی تیرے کو بیڑا ہوگا یہ رات کو دیل بارے اٹھے باتیں میری ممی کہاں ہے میری جکو بڑھا سا رہے سوال دیل میں جگھائے بینے کو بچی کو تو پتا ہی نہیں ہے کہ کیا ہو گیا ہے نہیں پتا میں اس کو یہ اقبال رکھا ہے وہ چھوٹا ببو ہو رہا ہے اس کے آسل میں ڈالا لکھا ہے اس کو ڈاکٹر دیں گے یہ بچی کے بابا ہے اور میں کل سے یہاں پر رات سے موجود ہوں یہ سمجھ نہیں با رہے ہیں آنکھوں سے آنسو نہیں تھم رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس بچی کو تو پتا ہی نہیں ہے کی کیا ہوا ہے اس کو تو بیلا فصلہ یہ رکھا گیا ہے کہ آپ کی ماں آ رہی ہیں آسپٹل میں ایڈمیٹ ہیں آپ کھلونا لے کے رکھو لیکن شاید اس بچی کو نہیں پتا کہ اس کے سر سے اس کی ماں کا ساہ چھن گیا ہے اور یہ پورا گھٹنا کم مناغشی سسٹم کی ایک لاپرواحی سے کون سا انجیکشن اس ڈاکٹر نے لگا دیا کیوں لگایا وہ بھاگ گیا اور اس محلہ کی موت ہو گئی منیش اس بچے کو تو اس لیے بہلایا پھوسلایا گیا کہ غم کے بادل اس پر نہ ٹوٹ پڑے لیکن سسٹم تو عام لوگوں کو بہلا پھوسلا کر رکھ رہا ہے یہ سسٹم جو ہے وہ ڈاکٹر کون تھا آخر کیا تھا اس نے کون سا انجیکشن لگا دیا کوئی اتا پتا نہیں گذب کی اندھیر گردی ہے منیش بہت بہت دھنیواد اس پوری جانکاری کو دیش تک پہنچانے کے لیے کیونکہ اندرونی علاقوں میں گاؤں دیہاتوں میں جا کر عام لوگوں کے آواز اٹھانے کا کام ہے انڈیا ٹی وی کا شکریہ منیش پوری جانکاری کے لیے یو پی کے گانڈا میں ایسے اٹیک ہوا ہے اس بڑی خبر پر کچھ اور ڈیٹیل ایک چھوٹ اس بریک کے بعد